بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پیفہ کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے پرموشن کے لیے پیفہ کو منڈیٹری قرار دیا گیا ہے تو میرا چینل پیفہ فری سٹیڈی کے نام پہ آپ اس کو سبسکرائب آج کا ہمارا ٹاپک جو ریوائز لیو رولز نائیٹین ایٹی ون کے حوالے سے ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنی جو چھٹی کی درخواست ہے وہ کس طرح سے لکھے گا اور اس کے ساتھ کون سا پروفار میں اٹیج ہوگا تو ویورز چھٹی دو کسن کی ہوتی ہے لاؤنگ ٹرم لیو بھی ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے شارٹ ٹرم لیو میں آپ سیمپل اپلیکیشن جو آپ کا کنٹرولنگ آفیسر ہے اس کو آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی پرفارمہ اٹیج نہیں کرتے تو وہ آپ کی چھٹی منظور کر سکتا ہے کنٹرولنگ آفیسر جو ہوتا ہے اور لاؤنگ ٹرم لیو جو ہوتی ہے یہ لمبی چھٹی ہوتی ہے اس کے لیے جو پنجاب کورمیٹ کا پرفارمہ ہے وہ مخصوص پرفارمہ اس کی اوپر آپ اس کی فیلنگ کر کے وہ آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ دینا ہوتا ہے تو اپلیکیشن آپ نے اپنی کمپیٹینٹ آتھارٹی جو ہے اس کو آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور کمپیٹینٹ آتھارٹی اگر آپ کے پاس ڈیویزن میں بھی نہیں ہے اور ڈسٹرٹ میں بھی نہیں ہے اور پروینشل لیول پہ ہے تو آپ نے اپنے کنٹرولنگ آفیسر جو آپ کا کنٹرولنگ آفیسر ہے اور اس کے بعد آپ کا اگر دویجنل آفیسر ہے تو اس کو آپ کو پروپر چینل فارورڈ کریں گے پاریف کا جو ایک مخصوص پرفارمہ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا اس میں جو کالم بنے ہوتے ہیں وہ تھرٹین کالم اس میں ہوتے ہیں اور تھرٹین کالم میں سے جو اس ون سے لے کے نائن کالم تک جو اپلیکیشن نے اپنے ہاتھ سے خود فل اپ کرنے ہوتے ہیں اور جو دس اور گیارہ کالم ہیں اس میں آپ کا جو کنٹرولنگ آفیسر ہے وہ اپنا ریوارٹس دے گا اور اس کے بعد اس کا جو سیکشن ہے جس سیکشن کے تحت وہ چھوٹی لینا چاہ رہا ہے وہ اس کا سیکشن کالم ہے وہ آڈرڈ آفیسر جو ہے ہمارا بزریہ آنڈ آفیسر وہ اس کو فل اپ کر کے اس میں لکھے گا کہ کتنی اس کی چھوٹیاں ہیں تو وہ فل اپ کرے گا اور تھرٹین نمبر پہ جو کالم ہے وہ آپ کی جو سینکشنگ آتھارٹی ہے کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے وہ اس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پرفارما کیس طرح سے فل اپ کرنا ہے اس کے ون بائی ون جو کالم ہے آئٹم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو یہ پرفارما میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ سرکاری ملازمین کا جو باستہ ہے ہمیشہ سے چھوٹیوں سے رہتا ہے تو یہ پرفارما اپلیکیشن کے ساتھ وہ ایٹم نمبر ہے نیم آف دی اپلیکینٹ ہے تو نیم آف آپ اپلیکینٹ لکھے گا جو بھی چھوٹی اپلائی کر رہے ہیں تو میرا نام احمد مصطفیٰ چل رہی گا تو میں نے اپنا نام یہاں پہ لکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ٹو نمبر آئٹم ہے جہاں پہ جو رولز اپلائی ایبل ہیں وہ یہاں پہ ملازم لکھے گا کہ پنجاب ربائید ویو رولز نائٹین ایٹی بان کے تحر جو چھوٹی منظور ہونا جا رہی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور جن پوست ہے جس پوست پہ آپ پاو tram کر رہے ہیں اس پوست کا نام لکھیں گے تو میرا 코ست جو اگمانٹ کیا ہے میں نے یہاں پہ اگمانٹ لکھا ہے اور اس کے بعد 4 نمبر آئٹم ہے جو اس میں آپ نے اپنا دپارٹمیٹ لکھنا ہے جس دپارٹمیٹ میں آپ پاو suggestion کر رہے ہیں اس دپارٹمیٹ کا یہاں پہ نام لکھیں گے تو میرا دپارٹمنٹ پہ بائتم آ رہا تو میں نے اپنا یہاں پہ دپارٹمنٹ کا نیم بیئتمو مال لکھا ہے سارے ہی ہے آپ کی پیس لکھے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد 6 جو آئٹن نمبر ہے اس میں آپ اپنے سارے اللونس لکھیں گے جو بھی آپ اپنی پوسٹ پہ جو موجودہ پوسٹ ہے اس پہ آپ لے رہے ہیں اللونس اس میں آپ کا مینکل اللونس ہو جائے گا کنوینس اللونس ہو جائے گا یا اس کے لابہ ہوس رینڈ ہے یا اڈہاک ریلیف اللونس آپ لے رہے ہیں کوئی سپیشل اللونس آپ لے رہے ہیں جو بھی دن کے ل ٹھا آیٹن نمبر client آپ نے یہاں پہ اس کے ڈیس لکھنے ہیں میں نے یہاں پہ 320 ڈیس لکھی ہیں اور 7 کا سی آئیٹم ہے ڈیٹ آف اومنسمنٹ کہ یہاں پہ وہ ڈیٹ لکھی جائے گی جس ڈیٹ سے آپ کی چھوٹی سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ وہاں پہ ڈیٹ لکھیں گے اور ایٹ نمبر پہ ہے پارٹیکلر آف رولز انڈر وچ لیگ اس ایڈمائسی بل جس رولز کے تحت یہ چھوٹی اگر آپ نے اس سے پہلے کچھ چھوٹیاں نہیں ہوئی ہیں تو وہ چھوٹی کی جو آخری چھوٹی ہے وہ یہاں پہ اس کی ڈیٹ لکھیں گے جس دن آپ واپس آئے ہیں چھوٹی سے تو بی نمبر پہ ہے نیچر آف لیگ کہ نیچر آف لیگ میں آپ یہاں پہ اوپر آپ نے سٹڈی لکھا ہے تو نیچے آپ یہاں پہ ایڈیوکیشن لکھ دیں گے تو یہ اس کا بی نمبر اور سی نمبر پہ ہے پرئیوڈ آف لیگ ٹن ڈیٹ اپکی جو پریگٹ ہے لیگ کا وہ کتنا ہے آپ نے لکھنا ہے ویڈ ایک فرام جہاں سے آپ کی چھوٹی شروع ہو رہی ہے اور کھو وہاں سے لکھنا ہے جہاں پہ آپ کی چھوٹی ختم ہو رہی ہے اور ساتھ آپ نے ڈیس لکھنے ہے کہ کتنے ڈیس کی یہ چھوٹی ہے تو اس کے علاوہ پھر نیچے ہے ڈیٹ ہے جس دن آپ اپلیکیشن دیں گے اپنے محکمہ کو وہاں پہ آپ اس میں ڈیٹ لکھیں گے اور ساتھ ہی اپلیکنٹ کا جو ایک سبنیچر کا کامل بنا ہوئے وہاں پہ اپلیکنٹ جو ہے وہ اپنے سائن کرے گا تو نیکس اس کا دیکھتے ہیں جی آئیٹم ہے یہ اس کی متعلقہ ہے کہ وہ اپنی جو اس میں ریکمینڈیشن ہے وہ لکھ کے آگے اپنی جو کمپیٹ ایک اتھارٹی ہے اس کو فاروڈ چاہے گا اور اس کے بعد اس میں اپنا سیکشن لکھے گا کہ کس سیکشن کی تحت اس کی چھوٹی بنتی ہے ایک ایڈوکیشن کا سیکشن ہے یا بجاب ریبائی لیو نائٹی نائٹی وان لکھے گا اور اس کے ساتھ سیکشن ہے اس کی سٹڈی لیو ہے یا اس کی جو بھی سیکشن بنتا ہے تو اس میں ریمارس ٹھیک مدیشن اف کنٹرولی آفیسر جو ہے وہ کیا اس میں لکھ سکتا ہے وہ ریکمینڈیڈ ہے ٹھیک فاروڈ ایٹی لیو چنر ہے یہاں پہ لکھے گا ریکمینڈ کرے گا اور ٹھیک سیکشن پہ ہے سیٹی فائر تیٹ لیو اپنائید فائر اندر ڈر ایٹی بان کا پجاب ریبائی لیو یہ ماہا پہ لکھے گا اور اس کے علاوہ جو نسیسری کنڈیشن ہے اس کی اپلیکیشن ہے یا اس کے علاہہ اس کی جو بھی چھٹی کی پکایا بھی اس کے پاس پروف ہے اس کی سروس بوک کی کاپی ہے یا اس کی پیس لیپ کی کاپی ہے تو وہ اس کے ساتھ اٹیج کرے گا اس میں ڈیٹ لکھے گا اپنے سائن کرے گا اور کنٹرولنگ آفیسر نیچے اپنے جو ڈیزنگ نیشن ہے اس کا وہ لکھے گا تو نیسٹ وان چلتے ہیں جی آئیٹم دیا ہے آڈٹ آفیسر کی تو یہ چھٹی سینکشن سے پہلے ضروری نہیں ہے یہ سینکشن چھٹی جب ہو جاتی ہے تب یہ ریپورٹ جو آڈٹ آفیسر کی ہمارے ایک آنٹ آفیس کی ہے یہ ریپورٹ وہاں سے کروائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہے ریپورٹ آف آڈٹ آفیسر اس میں جتنی چھٹیاں اس کی پکایا ہیں آکانٹ آفیس کے ریکارڈ کے مطابق تو وہ یہاں پہ اپنی وہ ریپورٹ دے گا اور اپنی ڈیٹ لکھے گا سائن کرے گا اور میچے اپنی سٹیمپ لگائے گا ہمارا آرہ 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 آہ همارا آرہ آئی آٹری fam آہی آہ آہ آٹری آہ آدھ آہ....... پتہ نچا آرہ آہ عرہ آیا کچھٹی میکن کرے گی کہ سیٹڈ سینکشن کرے گی کہ یہ جو سرکالی مرازم ہے چھوٹی لے کے جا رہا ہے تو وہ اپنی پوسٹ پہ جو باپس حاضر ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ اس پوسٹ پہ ہی حاضر ہوگا اس کی کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا کمپیٹنٹ آتھارٹی جہاں پہ وہ اس کو پوسٹ کرے گی وہاں پہ اس کو حاضر ہونا ہوگا تو ویورز آج کا ہمارا سیکشن جو ہے پرفارما فیلپ کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائی جب چھوٹی کرتے ہیں تو یہ ایک سیمپل پرفارما آپ کو ایک فوٹو کاپیور کی دگان سے بھی مل جائے گا آپ وہاں سے لے کے اپنے ہاتھ سے فیلپ کر کے ساتھ اپلیکیشن لگا کے آپ یہ اپنے میک میں کو فارورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے اپنے میک میں کے رحم و کرم پہ وہ اس چھوٹی کو سیکٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں تو ویورز اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیفا فری سٹیڈی کے نام سے میرا چینل ہے آپ لازمی سبسکرائب کر لیں تو نیکس لیکچر تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ